آپ دیکھ پا رہے ہیں راجی میں کے سرکے سٹی پیدا ہو گئی ہے الگ الگ حصوں سے جس طرح کی تصویریں سامنی آرہی ہیں یقینان اس نے بہت سارے سوالوں کو جنب بھی دے دیا ہے پولیس پرشاسن سے بھڑتے یہ لوگ آ کر کون ہیں کیا ہے ان کا مقصد اب یہاں آپ نے بڑا سوال بنا ہوا ہے ذرا سنتے ہیں ایک بار کیا چل رہا ہے یہاں پر ان مادی دھیڑ کی یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا یہ طاقت کی نمائش کی جاری ہے اس وقت ویروت پردرشن کے رام پر دو الالے تصویریں آپ کی سامنے ہیں ہنسک پردرشن اور پولیس سے جھڑپ کی یہ تصویریں وکرم سنگھ جی سیدھے آتی پاس آتے ہوئے ان تصویروں کے ساتھ بے لگان بھیڑ اور پتھر بازی کے بعد پولیس اگر ایکشن میں آتی ہے تو پھر یہ رونا کم سے کم بند کر دینا چاہیے کہ ہم پر ظلم کیا جارہا ہے انتہا کی جاری ہے ہماری سنی نہیں جاری کیونکہ شہر کو جلا دینے کی منشاہ کے ساتھ اگر سڑپ پر اتریں گے اوپا دروی تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا ہی ہوگا تاکہ حالات کو کابو میں کیا جا سکے وکرم سنگھ جی بلکل چترائی جی جس پرکار پولیس نے سنیم اور سنیت ہو کر کے کاروائی کی ہے میں ان کو بدھائی دینا چاہوں گا کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں مجھ میں اتنا سنیم نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ خود بھیڑ کو ایک ایک ہاں پکڑ کر کے بھیڑ کو پیچھے کر رہے ہیں بینا کسی بلد پریوں کے یہ قابل تاریف ہے میں ان کی پر سنسا کروں گا ان کے دہر کی ان کے سنیم کی لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب جو آپ کاروائی کریں اس میں فیشن میکنیشن سوفٹویر اور ڈیپ لرننگ سوفٹویر ڈال لیں جسے کی ایک ایک شرارتی تطور پتھر باز چلنے تھو اور آج رات سے ہی ان کے خلاف کاروائی ہو جائے منصوبے ٹھونکٹ بنانے والے ان کے اوپر کاروائی اور جنہوں نے اس طریقے کا منمانہ ویوہار کیا ہے ان کے اوپر کاروائی اور یہ کاروائی اگر آپ پر لیں گے آپ مانکے چلیں یہ انتظار کر رہے تھے جس طریقے سے ایک دھیڑ اکٹھا ہو جائے دھیڑ اکٹھا جب ہو گئی تو انہوں نے اس دھیڑ کا لاب اٹھایا اور اپنے خون کٹ کا پلائن نمبر ون پلائن نمبر ون تھا کہ پتھراؤ آجزنی اور پولیس کے اوپر آکرمڑ یہ کوئی نئی چیز نئی چکرہ جی یہ میں نے چھتے شال دیکھا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے ایک دن تمہارا بلکل یہ بڑی باتیں آپ کیا رہے ہیں ذرا ایک بار تصویریں دیکھتے ہیں یہ بھیڑ دیکھئے اور اس کے منشہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کون ہے اس کے پیچھے جو میں کی نماز کے دن کیا طاقت کی زور آجمائش کے طور پر بھی ایک ورد ایسا ہے جو اس طرح کی تصویریں بنا کر پیش کر کے کیا میسیز دینے کی کوشش کر رہا ہے پولیس والوں کے لیے کتنی بڑی چنوٹی ہے یہ تصویریں آپ کے ساتھ میں ذرا سکتے ہیں ایک بار راجی کی یہ تصویریں موسیقی 백신 لگیئے نا موسیقی 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 کی آواز آ رہی ہے کہ صاحب ڈنٹا لگائیے نہ ڈنٹا وہاں پر جس طرح سے لوگ بات چیت کرتے ہیں لیکن یہ تصویریں اپنے آپ نے یقیناً پر رشان کرنے والے ہیں اوپدرت کی یہ تصویریں ہیں انصاف کی یہ تصویریں ہیں اور ان تصویروں کو قطعی برداشت کیونکہ آپ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں اور انصاف کی آڑ میں اگر ایک شہر پر اس طرح کا بدلما داگ لگانی کی کوشش کن لوگوں کی اور سکھی جاری ہے پولس کے ایکشن کیا رہے گا رانچی کی یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں پولس کی سامنے کتنی بڑی چناؤتی تھی جو سرکشا پل وہاں پر تینات ہیں کیونکہ بھیڑ بڑی تعداد میں ہیں اور ان کو روک پانے میں کتنی مشکلیں ان لوگوں کے سامنے جو سرکشا کرمی سرکشا میں تینات ہیں ان کے لئے ہو رہی ہے سنتے ہیں دیکھتے ہوں تصویروں کو دکھر سے موسیقی موسیقی سوال یہ ہے کہ دیش کے بھیدر ایسی کون سی طاقتیں ہیں جن کے اُبساوے پر یہ بھیڑ پوری طرح سے انماد برست ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پولس پرشاہ سن کچھ بھی کہتا رہے کوئی پرواہ نہیں گوڑ لگاتی ہوئی یہ بھیڑ آپ کے سامنے ہیں کو جب ہو پر نپر شرما کی گرفتاری کی مانگ ہو رہی ہے تو کچھ ایسے بھی حصے ہیں جہاں پر بھیڑ تنترے اس قدر ہاں بھی ہے کہ انماد کی تصویریں بہت سارے سوالوں کو جن دیتی ہوئی ستے جیت ہماری سمباد داتا جو چکے ہیں زادہ زانکارے کے ساتھ ستے جیت شام پانچ مجھے کیے تصویریں یعنی کہ اب سے ٹھیک چالیس منٹ پہلے کیے تصویریں دیش دیکھ رہا ہے ابھی کیا استطیق ہے وہاں پر اوپر دربیوں کو شاند کرانے میں کیا خامیاب ہو پائی ہے پولس کیونکہ جس طرح کا پردرشن نے لوگوں کی اور سے کیا جا رہے پولس کے بھی پسی نے چھوٹ رہے ہیں نے روک پانے میں کہاں دوڑ کر جا رہے تھے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا جانکاری دیں گے ستے جیت آپ ستے جیت سنبا رہے کہ آپ مجھے چلے اپنے سمباد داتا کی پاس ہم چلیں گے لیکن اس کے پہلے یہ تصویریں آپ کی سامنے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ تصویریں بہت سارے سوالوں کو جن دیتی ہوئی پردرشن کا ادھکار دیش کے سمردھان نے اس دیش نے دے کر رکھا ہوا ہے سوالترکہ کا سب کے پاس ابھی ادھکار ہے ابھیبکتی کی آزادی ہے آپ کھول کر جو چاہیں وہ بول سکتے ہیں لیکن انماد کرنے کا ادھکار یہ دیش قطع نہیں دیتا کہ ستی یہاں تک خراب ہو جائے کہ رانچی میں ایک حصے میں کل فیو لگانے کے ستی آ جائے